چلواتال تھانہ چھیت کی مجنو چوکی استید امہوا گاؤں میں دروازے پر کیچڑ رکھنے کے بیواد میں منبڑوں نے گولی چلا دی جو پردیب نشات کے ہاتھ میں لگی خائل عبستہ میں پردیب کو میڈکل کالیج پہنچایا گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے گھٹنا کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پولیس نے مکھیاروپی روین نشات کو حراست میں لے لیا ہے اس سامن میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اے ایس پی روحن پرموت بوترے نے بتایا گولی چلنے چلواتال تھانے کے انترکت اہماوا کر کے ایک جگہ ہے وہاں پہ گولی چلنے کی خبر ملی تھی پردیب نشات جو کہ 19 ورش ایک لڑکا ہے اس کو یہ گولی لگی تھی اور گولی مارنے والے جو ہیں ان کا نام ہے رویندر نشات اور رامپال نشات دونوں سگے بھائی ہیں انہوں نے اس کے اوپر گولی چلائی تھی یہ جو پورا ماملہ ہے وہ کیچڑ جو گھر کے سامنے کوئی کیچڑ تھا وہاں پہ اس کو لے کے یہ ویواد ان دونوں کا ہوا تھا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ بڑی بن جاتی ہے اسی کا شاید یہ ایک اسی طریقے کے گھٹنا ہے پہلے کا کوئی ویواد کی ایسی چوچنا آئی نہیں ہے ہم لوگوں کو اس میں رویندر نشات کی گرفتاری ہوئی ہے جس نے مین ابھیوگ تھے جس نے گولی چلائی ہے موسیقی